ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی سے گدر رہے کون ہمارے آقا ساتھ میں کہہ دو محمد الرسول اللہ مدینہ کی گلی سے گدر رہے آپ کا ہاتھ حضرت ابو حریرہ کے ہاتھ میں کہو سبحان اللہ اور مدینہ کی گلی سے گدر رہے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا ایک صحابی کو دیکھا اے دبلے پتھلے ایک صحابی کو دیکھا ہمارے نبی نے کہا تیرا یہ حل تو دبلہ پتھلا اور تیرا گھرور تو کہا اللہ کے رسول مال بھی برباد جان بھی برباد کیا کہا مال بھی برباد جان تو ہمارے نبی نے کہا فکر مت کر یہ دعا پڑھ ہمارے نبی نے ایک دعا دی کہا یہ پڑھ چلو ہو گیا انہوں نے پڑھنا شروع کیا دو تین مہینے کے بعد ہمارے نبی پھر جا رہے ہیں حضرت ابو حریرہ کو لے کے جا رہے ہیں اسی گھلی سے جا رہے ہیں تو دیکھا تو وہ تو شان تھاٹ بات کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا ہوا اور ماشاءاللہ اس کا گھر بھی آلے شان تو ہمارے نبی نے کہا تو وہی ہے نا کہا میں وہی ہوں لیکن آپ نے جو دعا بتائی اللہ نے میری جان بھی مضبوط بنا دی اور مال بھی مضبوط بنا دیا ہمارے نبی نے کہا تو نہیں اس ذات کی قسم جس کے قفزے میں میری جان ہے قیامت تک کوئی بھی میرا امتی آئے گا یہ دعا پڑھتا جائے گا اللہ جان سے بھی اور مال سے بھی ایسا مضبوط بناے گا کہ وہ تاجب کرتا رہے گا لیکن اللہ تندورستی دیتا جائے گا اور مال اتنا دے گا کہ گن بھی نہیں پائے گا تو وہ دعا آج میں لے کر آیا ہو یہ مہانہ حبیب صاحب کے پاس دیکھو یہ کارڈ پڑے ہوئے ہیں اور یہ دعا بہت پیاری اس میں پانچ جملے کتنے جملے پہلا جملہ کیا ہے توقل دعا لَلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوت الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا کتنے جملے پانچ تو یہ جس کو جس کو بھی ملے میں قسم کھا کر کہہ اسے کہ جب نبی قسم کھا ہے تو میرے کو کیا ہے میں بھی قسم کھا کر کہہ تو پڑھو اور میں خود بھی پڑھتا صبح تین مرتبہ دوپیر میں تین مرتبہ رات کو تین مرتبہ یاد ہو جائے پڑھتے جاؤ تم پڑھتے جاؤگے خدا جان میں اور مال میں الحمدللہ مضبوط بناتا جائے گا انشاءاللہ